بسم اللہ الرحمن الرحیم زیدہ سی ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں محمد ظاہد شریف چودری ناظرین میں آج آپ کے لئے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رحمہ مسترمہ بینزیر بھٹو سابق صدر عاصف علی زرداری اور چیرون پاکستان پیپلز پارٹی بلاور بھٹو زرداری کے قریبی ساتھی سابق وزیر خزانہ اور حیدر آباد سے مسلسل ساتویں مرتبہ رکنے قومی سمبلی اور ایک مرتبہ رکنے سبائی سمبلی متخب ہونے والے سید نوید کمر شاہ کے بارے میں معلوماتی پروگرام پیش کرنے جا رہا ہوں امید ہے آپ کو میرا یہ پروگرام پسند آئے گا ناظرین سید نوید کمر شاہ 22 ستمبر 1955 کو کراچی میں پیدا ہوئے سید نوید کمر کے والد کا نام سید کمرزمان شاہ تھا جنہوں نے بطورے ڈپٹی سپیکر سیند اسمبلی خدمات انجام دیں جبکہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی اور سابق وزیراعظم جلفکار علی بھٹو کے دور میں بطورے سینیٹر بیزی مداریاں جام دیں سید نوید کمر نے بی ایسی کمپیوٹر سائنس ایم ایس منیجمنٹ اور ایم بی ای کی ڈگریان برطانیہ اور امریکہ سے حاصل کر رکھی ہیں اور وہ امریکہ میں پاکستان مسلم جی قنون کے سینئر نائب صدر اور سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کے کلاس فیلو بھی رہ چکے ہیں سید نوید کمر نے انیس سو اٹھاسی کے انتخابات میں پی ایس سنتیس ہیدر آباد سے الیکشن لڑا اور کامیابی حاصل کی سید نوید کمر نے انیس سو اٹھاسی سے نوے تک صبحی وزیر اطلاع سندھ کی حیثیت سے ذمہ داریان جام دیں سید نوید کمر نے انیس سو نوے کے انتخابات میں اینے ایک سو اٹھاسی ہیدر آباد سے پاکستان ڈیموکریٹک الائنس کے ٹکٹ پر قومی سمبلی کا الیکشن لڑا اور کامیابی حاصل کر کے نمی قومی سمبلی کا حصہ بنے سید نوید کمر شاہ نے انیس سو ترنوے کے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا اور مسلسل دوسری مرتبہ کامیابی حاصل کی اور دسویں قومی سمبلی کا حصہ بنے سید نوید کمر محترمہ بینجیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں بطور وزیر خزانہ و نیجکاری قدمات انجام دی سید نوید کمر نے انیس سو ستانوے کا الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر لڑا اور مسلسل تیسری مرتبہ کامیابی حاصل کی اور گیارویں قومی سمبلی کا حصہ بنے سید نوید کمر نے دوہزار دو کا الیکشن اینے دو سو بائس ہیدر آباد پانچ سے پیپی کے ٹکٹ پر لڑا اور تریپل ہزار سات سو پانچ ووٹ حاصل کر کے مسلسل چوتھی مرتبہ رکنے قومی سمبلی منتخب ہوئے اور بارمی قومی سمبلی کا حصہ بنے سید نوید کمر نے دوہزار آٹھ کا الیکشن اینے دو سو بائس ٹلو محمد خان کم ہیدر آباد کم بدین پرانہ ہیدر آباد پانچ سے لڑا اور چوراسی ہزار اکتالیس ووٹ حاصل کر کے مسلسل پانچویں مرتبہ کامیابی حاصل کی اور تیرمی قومی سمبلی کا حصہ بنے سید نوید کمر نے دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ تک سابق وزیر آزم مخلوم سید یوسف رضا گلانی اور سابق وزیر آزم راجہ پرویز اشرف کے دور میں بطور وفاقی وزیر خزانہ ریونیو اکنومک افیرز شماریات نجکاری و سرمایہ کاری و دفاع کی ذمہ داری انجام دیں جاکہ اس دوران ان کے پاس پورٹس سینڈ شپنگ کی اضافی وزارت کا چار بھی تھا سید نوید کمر نے دوہزار تیرہ کا الیکشن این اے دو سو بائیس ٹنڈو محمد خان کم ہیدر آباد کم بدین پرانہ ہیدر آباد پانچ سے لڑا پاکستان پیبلز پارٹی کے ٹکٹ پر لڑا اور ایک لاکھ پچانمے ووٹ حاصل کر کے کامیابی مسلسل چھٹی مرتبہ کامیابی حاصل کی اور چودویں قومی اسمبلی کا حصہ بنے سید نوید کمر نے دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ تک بطور قائمہ کمیٹی ریل ویز کی چیرمن کی ذمہ داری انجام دی جبکہ اس دوران سید نوید کمر کو دوہزار سولہ میں پاکستان پیبلز پارٹی کی جانب سے قومی اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر کی بنایا گیا اور وہ دوہزار اٹھارہ تک یہ ذمہ داری انجام دیتے رہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے اٹھائیس جولائی دوہزار سترہ کو سابق وزیراعظم یا محمد نواز شریف کو پانامہ کیس میں تاہیات ناہلی کے بعد یکم اگست دوہزار سترہ کو وزیراعظم کے انتخاب میں پاکستان پیبلز پارٹی کی جانب سے انہیں وزیراعظم کا امیدوار نامزد کیا گیا اور انہوں نے شاہد خاکان اباسی کے مقابلہ میں سنتالیس ووڈ حاصل کیے سید نوید کمر نے دوہزار اٹھارہ کا ایلیکشن این نے دو سو اٹھائیس ٹنڈو محمد خان سے پاکستان پیبلز پارٹی کے ٹکٹ پر لڑا اور چہتر ہزار ستتر ووڈ حاصل کر کے مسلسل ساتویں مرتبہ کامیابی حاصل کی اور پندروی قومی سمبلی کا حصہ بنے دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں کامیابی کے بعد پاکستان پیبلز پارٹی کی جانب سے انہیں قومی سمبلی کی کامیابی کمیٹی براہ تجارت کے جیرمن کے احدے کے لیے نامزد کیا گیا اور وہ تحال اس احدے پر کام کر رہے ہیں سید نوید کمر نے آج تک اپنی پارٹی نہیں بدلی اور ان پر آج تک کوئی کرپشن کا الزام بھی نہیں لگا سید نوید کمر اپنی پارٹی اور قیادت کے ساتھ ٹٹ کر کھڑے ہیں اور میڈیا میں بھی اپنی پارٹی کا بھرپور انداز میں دفاع کرتے ہیں ناظرین امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک میری تازہ ترین دلچسپ اور معلومتی ویڈیوز بروقت پہنچتی رہیں شکریہ